بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک لبیق پاکستان کے ذمہ داران اور کار قرآن کی خدمت میں چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ تحریک لبیق پاکستان کے ذمہ داران اپنی تکاریر میں اور اپنے خطابات میں علامہ اقبال کے اشعار بہت زیادہ پڑھتے ہیں علامہ خادم حسین رزوی صاحب بھی اپنی تکاریر میں کسرت کے ساتھ علامہ اقبال کے اشعار پڑھا کرتے تھے لیکن اقبال کا کام صرف شائری میں نہیں ہے اقبال کا کام نصر میں بھی ہے اگر اقبال کی مکمل فکر کو سمجھنا ہے تو پھر نصر کا متعلیہ ازہد ضروری ہے اقبال کے خطابات ہیں جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھوڑٹ ان اسلام کے نام سے ایک کتابی صورت میں موجود ہیں اور ان خطبوں میں ایک خطبہ اقبال کا اجتحاد پر بھی ہے اقبال نے اسی دین کی بات کی ہے جو دین آپ تخت پر لانا چاہتے ہیں اور اقبال نے بتایا ہے کہ دین کیا ہے مذہبی فکر کیا ہے اور دور حاضر کے تقاضے کیا ہیں اقبال نے ان خطبات میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اگر تحریک لبیق پاکستان اقبال کی اس کتاب کو شامل نصاب کر دے یعنی اپنے جامعات اور اپنے مدارس میں شامل نصاب کر دے اور لازم کر دے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے اور اس کتاب کو سمجھا جائے تاکہ اقبال کی مکمل فکر سے شائری کے ساتھ اقبال کی نصر سے بھی تحریک لبیق پاکستان کے وابستہ جامعات اور مدارس استفادہ کر سکے تاکہ تحریک لبیق پاکستان کی ذمہ داران کو معلوم ہو کہ اقبال کیسی ریاست چاہتے تھے اور اقبال کی فکر کو صرف شائری کی صورت میں بیان کرنا یہ اقبال کے ساتھ مکمل انصاف نہیں ہوگا بلکہ اقبال کی مکمل فکر کو سمجھنا ہے تو پھر شائری کے ساتھ نصر کو بھی شامل کرنا ہوگا دوسری گزارش یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس سے پہلے اس خطے میں انگریز کی حکومت تھی اس وقت کے علماء کرام مشاہر اسلام نے انگریز کے خلاف تحریک چلائی انگریز کے خلاف کتابیں لکھی تکاریر کی وہ سب کچھ ہمارے پاس تحریری صورت میں موجود ہے انیس سو سنتالیس کے بعد کے حالات بلکل مختلف ہیں اب یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اب اس ملک کا اقتدار ان لوگوں کے سپرد ہے جو مسلمان ہیں اور جو پاکستانی اور دیگر یہاں پر رہنے والے جو اہل مذہب ہیں ان کے ووٹ کے ذریعے سے وہ اقتدار میں آتے ہیں اور وہ حکومت سنبھالتے ہیں تو اس لیے انیس سو سنتالیس سے پہلے تو حق و باطل کا معاملہ تھا یا یزیدی لشکر اور حسینی لشکر کی بات تھی لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے یعنی گویا کہ اگر ہم اقبال کی فکر سے استفادہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات اجتحاد کا تقاضہ کرتے ہیں علماء کرام کو اپنی فکر اور اپنے طرز گفتگو اپنے کلام اور اپنی پولیسیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستانی ریاست اور پاکستان کے حدود سے باہر کوئی بھی اقدام اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو وہ اقدام پاکستان کی حدود سے باہر ہے اخلاقی اور قانونی طور پر ہم جائزہ لیں گے ہم دیکھیں گے آیا کہ اگر ہم اس اقدام کے خلاف کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے کونسیکوینسز اس کے نتائج کیا ہوں گے اگر اس کے کونسیکوینسز اور اس کے نتائج خطرناک اور بیانک نہیں ہمارے خلاف نہیں ہوتے تو پھر تو گویا کہ کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے اگر اس کے نتائج مصبت نہیں اور مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں تو واضح بات ہے کہ اس پر غور و خوز کیا جائے گا اس پر سوچا جائے گا یہاں پہ ترکی کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ترکی نے فلاں ملک کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکال دیا لیکن سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ترکی کی سطح پر تو لائیں معاشی حوالے سے سیاسی حوالے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکی بھی ان کے سفیروں کو کبھی نہیں نکالتا کہ جن ممالک کے ساتھ ترکی کا سال ہا سال سے معاشی سلسلہ اور معاشی معاہدہ چل رہا ہے یہ تیسری بات ہے جو بہت اہم ہے اس لیے کہ ہمیں اپنے حکمرانوں کے بارے میں ہمیشہ حسنِ ذن رکھنا چاہیے ہمیں کسی کے ایمان پر اور کسی کے اسلام پر ہمیں نہ تو اعتراض کرنا چاہیے اور نہ ہی اس معاملے میں ہمیں شک کرنا چاہیے اس لیے کہ ہمارے حکمران مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب محبت کرنے والے ہیں اور چوتھی بات وہ اخلاقِ حسنہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے کہ جس پہ مسلمانوں کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر علماء کرام کو اور دین کی بات کرنے والوں کو اس لیے کہ وہ طبقہ اور خاص طور پر نوجوان طبقہ کہ جنہیں نہ تو حکومت سے غرض ہوتی ہے اور نہ ہی کسی گروہ کی سیاست سے غرض ہوتی ہے وہ طبقہ جب دین کی بات کرنے والوں کے کردار کو دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے حقوق کی بات کی انسانوں کے حقوق کی بات کی جانوروں کے حقوق کی بات کی جب وہ مذہبی طبقے کو دیکھتا ہے کہ وہ ان حقوق کو پامال کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جو لوگ خود عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ اپنے کردار کو پیچ نہیں کرتے وہ بلا معاشرے میں اسلام کی کیا خدمت کریں گے